ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ بدھ کو بھی ایک سوال پوچھا تھا ایک صاحب نے جواب دے دیا تھا تو ان کو سو روپے نقد انعام بعد میں دے دیا تھا تو آج بھی انشاءاللہ انعام ملے گا جو اس کا جواب دے گا ہجرت کی آیات تو نازل ہوئیں ہجرت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو خواب آئے ہجرت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آکے خبر دی مختلف باتوں میں لیکن سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو ہجرت کی اطلاع کس نے دی تھی یہ سوال ہے جواب دیں جو جواب دے گا انعام اس کا بیان کے بعد ہجرت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مل گئی تھی جب غار حرام پہلی وحی آئی تھی کیسے جب وحی آئی نبی علیہ السلام آئے امی خدیجہ کے پاس اور اگلے دن وہ ان کو لے گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس اور ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور قوت میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا میری قوم مجھے نکال دے گی چالیس سال سے میں یہاں ہوں تو میری تو زندے کی صاف ستری ہے یہ مجھے نکال دیں گے تو اس سوال و جواب میں ہجرت کی اطلاع مل گئی کے نہیں مل گئی کیا خیال ہیں تو یہ ہے نا ٹیکنیکل سوال مزیدار قسم کا ہجرت کی آیات اور جو انہوں نے بتایا کہ حضرت جبعہ علیہ السلام وحی لے کر آیا اور قرآن آیا اور حدیث میں بتایا گیا خواب آیا یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں نبی علیہ السلام کو تو پہلی وحی کے بعد ہی ہجرت کی اطلاع ورقہ ابن نوفل کے ذریعے دلا دی گئی تھی واقعہ میراج اور واقعہ ہجرت یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اصل کے اندر نبی علیہ السلام کو ہجرت سے پہلے اللہ رب العزت نے میراج عطا فرمائی کہ میرے محبوب آپ کو اسلامی سلطنت ملنے والی ہے آپ کی برکت سے آپ کی سنتیں پوری دنیا میں جاری ہوں گی آپ کے صحابہ پوری دنیا میں آپ کے دین کو لے کے پھیلیں گے آپ آئیے میں آپ کو اپنی محبت بھی دکھاؤں اپنی رحمت بھی دکھاؤں اپنا قرب بھی عطا فرما دوں اور ساری جو میری نعمتیں ہیں زمین آسمان کی نعمتیں وہ سب میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ اور زیادہ شوق کے ساتھ دین کا کام کرنے والے بنیں اب جو آپ کو دنیا کے اندر عزت اور عظمتیں مزید عطا ہونی ہیں ایک سلطنت کے اعتبار سے تبع اور سنت کے حیاء کے اعتبار سے تو آپ کا دل اور زیادہ مضبوط ہو جائے کہ مکی زندگی جب مدنی زندگی میں تبدیل ہوگی تو اس سے قبل نبوت کے کامالات اور اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں وہ اور زیادہ تیہ ہو جائیں تاکہ آپ اور زیادہ محبت کے ساتھ اور بہت شوق کے ساتھ زندگی گزار سکیں نبی علیہ السلام کو ہجرت کی بقائدہ جگہ دکھائی گئی ایک اور بات بتا ہوں عجیب بڑی مزیدار میراج کے واقعے میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو سنا ہے آپ نے بھول گئے تو بھول گئے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام جب میراج سے نکلے ہیں مکہ سے کجھر گئے جی کجھر گئے مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں ایسے یہ جی لیکن یہ کبھی کسی نے کہا تا مدینہ گئے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ ان سے غلطی سے نکلا یا ان کو بات یاد ہے نبی علیہ السلام مکہ سے گئے ہیں بیت المقدس لیکن درمیان میں پہلا اسٹاپ مدینہ تھا دو نفل پڑھ کے پھر آگے گئے تھے اور بتا دیا گئے تھا کہ یہ آپ کا مہجر ہوگا یہ ہجرت کا مقام ہے اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقائدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تین مقامات بتائے گئے ایک مدینہ ایک قنصرین اور ایک چھائد بہرین کہ آپ تینوں میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہیں اپنے لئے وہی بنا دیں گے تو نبی علیہ السلام نے مدینہ کو پسند فرمایا جو اللہ رب العزت نے علاوہ غور کیجئے نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کی اطلاعات دی گئیں تو دعائے ہجرت بھی سکھائی گئیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے یہ وَقُرَّ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَآخِرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا آپ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے جہاں بھی لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں اور جہاں سے بھی نکال لیں سچائی کے ساتھ نکال یعنی مکہ مقرمہ سے جب نکلوں تو سچائی کے ساتھ اور مدینہ پہنچوں تو سچائی کے ساتھ تو یہ ہجرت کی دعا بھی سکھائی گئی کہ اب آپ کو میراج عطا کر دی گئی ہجرت کا فیصلہ کر لیا گیا اب آپ دعاؤں میں لگ جائیے اس میں نہ کچھ نکتے نکلتے ہیں کہ کہیں سفر پیش آئے نا تو سفر سے پہلے سفر کی کامیابی کی اور منزل پہ پہنچ کر کامیابی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے یہ سکھایا گیا نا دعا سکھائی گئی اس کے علاوہ یہ ایک زندگی کا اختتام اور دوسری زندگی کی ابتدا ہونے لگی مکی زندگی مکمل ہو رہی ہے اور مدن زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے تو دعا سکھائی گئیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے